دوستو آج میں آپ کے ساتھ مونگدال سے بننے والی بہت ہی آسان اور مجیدار پکوڑے کی ریسپی سیر کر رہی ہوں تو دوستو جرور ترائی کر کے دیکھئے آپ کو یہ ریسپی جرور سے پسند آنے والی ہے اور بہت ہی مجیدار یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے اپنی ریسپی میں آپ کا شوگت کرتی ہوں اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں نیو ہیں تو سسکرائی جرور کر لیا کریں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہوئے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے اور اپنی ریسپی کی طرح بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے مونگدال اور مونگدال کو میں نے یہاں پر اچھی طرح سے بھنگونے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو زیادہ دیر تک ہم نے نہیں بھنگویا ہے صرف ہم نے اس کو تیس منٹ کے لیے بھنگویا تھا جس سے ہماری مونگدال بہت بڑیان سے بلکل نہیں پھولے گی اس لیے تو ہمیں مونگدال کو بلکل نہیں پھولانا ہے کیونکہ ہم نے اسے تیس منٹ کے لیے بھنگونے کے لیے ڈالا تھا اگر میں پھولنے کے لیے ڈالتی تو دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے جرور دال دیتی اور یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھول دیا ہے ساف کرنے کے بعد جتنے چھکل اس کے نکلے اتنا ہی ہم نے نکالا ہے زیادہ چھکل ہم نے اس کو بلکل نہیں نکالا ہے تو بس اب ہم ڈالیں گے اس کو ایک جار میں تو اگر آپ چاہو تو اسے مکسی سے بھی پیس سکتے ہیں اور اگر آپ کو مکسی سے نہیں پیسنا ہے تو آپ اسے سلوٹے سے جرور پیس لیں کیونکہ سلوٹے سے پیسیں گے تب بھی یہ بہت ہی اچھا پسکے تیار ہو جائے گا تو دوستو ہم نے بلکل دردرا سا اس کا فیشٹ بنایا ہے کیونکہ ہمیں بلکل باریک نہیں چاہیے اور ہمیں اس کو دردرا ہی چاہیے اس لیے ہم نے اس کو دردرا بنایا ہے اگر آپ انگلیاں لے کر دیکھو گے تو یہ بہت ہی دردرا ہے جیسے ہماری سوجی ہوتی ہے کچھ اس ٹائپ کا یہ دردرا ہے تو بس اب ہم اس کو کریں گے ٹرانسپر پلیٹ میں پلیٹ میں ٹرانسپر کرنے کے بعد اب ہمارا جو بھی بیٹر بچا ہوا ہے ہم اس کو بھی بہت ہی اچھے سے پیس لیں گے ڈال کو تو ہم اس کو بھی اچھے سے پیس لیں گے تو ہماری ڈال بہت ہی اچھے سے دونوں طرف پس کے تیار ہوئی ہے تو اب ہم کچھ کھڑے مسالے بھی پیس لیں گے تو یہاں پر لیا ہے ہم نے ہرید مرچا اور ہر تین سے چار کلی ہم نے لہسن کی لیا ہے اور دو ہم نے لیا ہے سوکا مرچا کیونکہ سوکا مرچا ہم نے اس لیے لیا ہے جو ہماری ہری مرچا ہے بلکت تیکھی نہیں ہے اس لیے ہم نے سوکا مرچا لیا ہے ایک چمچ ہم نے لیا ہے یہاں پر جیرہ پاک اور ایک چمچ ہم نے ثابت دھنیا تو ہم اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے جس سے ہماری رہ مسالے ہیں کچھ دردرا سا تو ہمیں مسالے کو دردرا ہی رکھنا ہے بلکل باریک بلکل نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ باریک کریں گے تو ہمیں اس کی سبو کر جائے گی اور بہت ہی اچھا یہ بن کے تیار نہیں ہوگا اس لئے ہمیں دردرا ہی اس کو کوٹنا ہے تو بس ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دال میں جو ہم نے دال پیس کر رکھی ہوئی تھی نا اسی میں ہم نے اس کو add کر دیا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس میں مسالے اور ایک لیا ہے ہم نے آلو یہاں پر تو آلو کو ہم نے اچھی طرح سے اس کو قدو کس کر دیا ہے جس سے ہمارے جو آلو کی لچے ہیں بہت ہی بڑے بڑے آلو کی لچے نکل کے آئیں تو دیکھیے ہم نے اس کو بھی اسی میں add کر دیا ہے اور پیاج کو بھی ہم نے لچوں میں ہی کٹا ہے کیونکہ ہمیں چھوٹا چھوٹا بلکل نہیں کارنا ہے اگر آپ لچوں میں کارتے ہیں تو آپ کا جو ناستہ ہے بہت بڑی ام بن کے تیار ہو جاتا ہے اور ناستے میں چارچاند بھی لگنے والا ہے تو دیکھیں پکوڑے تو بہت ہی امی بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پر ہم نے ڈالا ہے دھنیا سو دوسرے تین لچوں ہم نے دھنیا کا لیا تھا اگر آپ زیادہ یٹ کرنا چاہتے ہیں تو دھنیا کو آپ زیادہ بھی یٹ کر دیں گے لیکن ہم نے یہاں پر ڈالا ہے پالک تو ہم نے دھنیا تھوڑی ہی لیا ہے کیونکہ ہم نے اس لئے تھوڑی دھنیا لیا ہے کیونکہ ہم نے پالک اٹ کیا ہے اس لئے ہم نے دھنیا کو کمی یوچ کیا ہے اگر آپ کے پاس پالک نہیں ہے تو آپ دھنیا کو زیادہ بھی یوچ کر شکتے ہیں تو تھوڑا ہم نے لیا ہے سوکہ مسالہ تو سوکہ مسالے میں ہم نے یہاں پر لیا آدھی چمچ ہلدی پاڑا آدھی چمچ ہم نے ہنگ لیا ہے اور آدھی چمچ ہم نے لیا ہے گرم مسالہ کیونکہ ہم نے جو لیسون ادرک ڈالا تھا اس لئے ہم نے تھوڑا ہی گرم مسالہ ڈالا ہے تو گرم مسالے کو زیادہ ہی نہ کریں آپ کیونکہ گرمی جو چل لئی ہے اس لئے تو ہمارے سارے مسالے اچھی طرح سے ملا دیں گے ہم اس کو تو دیکھیں دوستو ہمیں بہت ہی اچھے اس کو ملانا ہے کیونکہ جو ہم نے سوکے مسالے ڈالے ہیں اور ہم نے جو کھڑے مسالے ڈالے ہیں بون کو بہت ہی اچھے طرح سے ملانا ہے اور ہم نے نمک اس میں سوکے انساری ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کیا کریں گے گول گول اس کے سیب دے دیں گے ناشتے کو کیونکہ ہمارے جو پکوڑے ہیں گول میں بھی اچھے لگتے ہیں اگر آپ چاہو تو اس میں تھوڑا چپٹہ بھی کر شکتے ہیں تو چپٹے بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں لیکن یہ مارکٹ کے جیسے بہت ہی اچھے بن کے ہمارے پکوڑے تیار ہو جائیں گے مونگ ڈال کے تو دیکھئے گیس بہت ہی اچھے سے ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہوئے ہیں تو بس ساتھ میں ہم نے چٹنی بھی بنائی تھی تو میٹھی والی چٹنی ہے یہ اگر آپ چاہو تو اس میں تیکھی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے کھٹا میٹھے دونہ ہی یوچ کیا ہے اس میں کیونکہ ہم نے کھٹی بھی بنائی ہے میٹھی بھی بنائی تو دونوں ہی یوچ کیے اور اگر آپ کو پکوڑے کی ریش بھی اچھی لگے تو لائک سیئر کومنٹ کا نیو ہے تو سسکرائب